Hello everyone, I'm your mentor Nadeem Akhtar آج میں حاضر ہوں Adobe Illustrator کے لیکچر نمبر 34 کے ساتھ Again آپ تمام دیکھنے والوں سے معذرت کہ میں ابھی بہتر ٹائم کے بعد آیا ہوں approximate I think more than 2 weeks ہو گئے اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں یہ سمجھے کہ میں اپنی لائف کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہا ہوں اور اس کی خوشخبری اس کی ایک ہیپی نیوز آپ تمام سے بہت شیئر کرنے والوں وہ کہتے ہیں کہ میری خوشی آپ کے خوشی اور آپ کے خوشی میرے خوشی تو بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے اس کے بعد میں کنٹینوسلی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا نئے نئے فیجرز لے کیا ہوں گا Adobe Illustrator Adobe Photoshop میں بھی بہت کچھ ہے بہت سارے اسائیمنٹس ہیں بہت سے پروجیکٹس ہم نے کرنے اور آپ کو سکھانے جہاں تک رہی آج ہے ٹاپک کے بعد آج ہم سیکھیں گے پڑھیں گے کہ Adobe Illustrator میں ویکٹر فائلز کو کس کس فارمیٹس میں سیف کر سکتے ہیں میرے پر سوڑنس کے سوال تھے کہ Adobe Illustrator میں ہم سیف فائل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کافی سارے آپشنز دی ہوتے ہیں اس کو بھی لیس ڈیٹیل میں بتائیے گا تو میں سوچھا کہ پہلے یہ آج کے لیکچر میں میں سیف کرنا بتاؤں گا کہ کس کے سرحان سے اور کیوں ہم سیف کرتے ہیں دیفرنٹ فارمیٹس میں اور نیکسٹ کلاس بھی اسی کو کنٹینیو کریں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایکسپورٹ کے جو آپشنز ہیں ہمارے پاس Adobe Illustrator میں وہ کیا ہوتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپلائی کرتے ہیں تو چلیں بیرا داخر کیے سارٹ کرتے ہیں Adobe Illustrator کا لیکچر نمبر 34 جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ آج ہم پڑھیں گے ہم سیکھیں گے کہ Adobe Illustrator میں ویکٹر ایمیج کو کس کس فارمیٹ میں ہم سیف کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ایمیج نکال کر رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویکٹر ایمیج ہے اس کو ڈیفرنٹ فارمیٹس میں سیف کریں گے اس کے لیے سیسے پہلے ہم جلتے ہیں فائل فائل میں جا کے سیف ہے سیف ایس میں جا کے ہم کیا کریں گے سیف ایمیج کمپیوٹر پہلا ہم اپشن یز کریں گے اے آئی فارمیٹ اے آئی فارمیٹ اس کو جیسے ہم سیف کریں گے اب دیکھیں یہاں پر ایک آپ کو چیز یاد رکھنی چاہیے یہ ایکچول میں ہونا چاہیے اچھا 2024 بٹ آج میں دوسر سسٹم یوز کر رہا ہوں سکردہ میں نے چاہد اپگریڈ نہیں کیا ہوا یہ والا ایمیج خیر چھوٹے دیکھتے آگے اچھا اب دیکھیں 2020 دیا ہوئے سپوز یہ 2024 بھی ہو سکتا ہے 22 بھی ہو سکتا ہے اب اگر مجھے کوئی اور پرانے ورڈیس میں سیف کرنے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر 24 ہوتا اگر کسی اور کے پاس مجھے اگر یہ فائل اوپن کرنی ہے یا ایڈیٹنگ کرنی ہے طریق طریقے سے تو یہاں سے میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں کہ میں کون سیف وارمیٹ میں سیف کرنا ہے سپوز میں یہاں پر CSCC6 میں یہاں پر CS6 میں سیف کر سکتا ہوں یہاں پہ ہم OK کریں گے اور یہاں پہ ہم سیف کر سکتے ہیں چلیں اب دوسرے فارمیٹ کے دب چلتے ہیں ہم سیف ایس میں گئے سیف جاننے کے بعد یہاں پہ لکھا ہے PDF فارمیٹ یعنی Portable Document فارمیٹ اب یہ Portable Document فارمیٹ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ فارمیٹ میں سیف کریں گے یہاں ہم لیکھ لیتے ہیں PDF اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو ایکروبیٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو ایڈا فوٹوشاپ پہ بھی اپن ہو جاتا ہے بھٹ ایڈیڈنگ ہوتی وہاں پہ زیادی بہت ایکٹر رہے وہاں پہ راستر رہے تو یہ فارمیٹ بہت کام کا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی document سکین کرنے کے بعد ہمیں سیف کرنا تو PDF فارمیٹ ہے یہ ہم کسی بھی جگہ پہ اپنے سیل فون پہ بھی سیلیز کو open کر دیکھ سکتے ہم کیا کرتے اس کو save کرتے سیف کرنے کے بعد یہاں پہ کمپرائیجان میں کوئی ضرورت نہیں یہاں ایک اور چیز بتاتا ہم کو یہاں پہ سیکیورٹی دیا ہوتا ہے یہاں پہ تب ہی یہ فائل اوپن ہو گی تو ہم بہرحال اس کو ایسے ہی save پہ دیتے ہی ہمارا document save ہو گیا پی دی ایف یعنی portable document format میں اچھا next option کیا ہے EPS یعنی encapsulated post script ایک بہت اہم بتا دوں یہ کہ آپ دیکھیں اگر ہم نے ویکٹر کوئی بھی ہم نے ڈیزائن بنایا بروشر بنایا بزنس کارڈ بنایا لوگوں بنایا تو ہمارے لئے بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو different formats میں save کر اپنے customer کو send کرتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایرر کی واجتے پی ٹی فائل نہیں کھول رہی ہوتی اے اے فائل نہیں کھول جس بھی format میں آگا چاہیے ہوگا وہ اس پہ working کر سکتے ہیں اب eps میں save کریں گے اس format کے لئے ہم کیا کریں گے اپنے ڈی پی ایس format لکھیں گے اور ہم اس کو save کریں گے اس کے اندر ہمیں کوئی changing کرنے کی ضرور نہیں ہے یا میں اس کو ok کریں کریں گے اور یہ ہمارا file save ہو جائے اچھا اس کے بعد ایک اور option آتا ہے اس vg format یعنی level vector graphic format ویب کے حوالے سے بہت کام آتا ہے اور اس کا ایک فائدہ اور بھی یہ یہ دیکھیں گے یہ ہم لکھتے ہیں as vg اور ہم نے اس کو save کر دیا اس سیف کریں svg format کا فائدہ کیا ہوتا یہ کسی بھی browser پہ easily open ہو سکتا ہے جیسے میں خروم میں convert ہو ہے کلک کریں گے اور یہ open ہو جائے گا اور اس کو اگر میں بن کر دیتا ہوں اب دیکھیں میں اس کو بن کیا اور یہ سکتے میں اگر open کر ہوں یہ دیکھیں svg یہ دیکھیں easily یہاں پر بھی open ہو گیا تو ہم چاروں format میں جو basic formats ہیں ایک اندرہ اپنا artwork save کر سکتے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کسی klient کا کام کرنے تو آپ بیٹر یہ تمام formats میں سیف کر کے آپ کو اپنے customer کو send کر اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ customer اپنے usage کے مطابق کسی بھی format میں printing یا working کر سکے گا یہ تھا آج کا topic جس میں آپ کو بتایا کہ different formats میں کسی بھی vector graphics کو کس طرح سے save کر سکتے تمام دیکھنے والوں صرف میرے اس ویڈیو کو like کریں میرے چینل